موسیقی حالانکہ اس امریکہ میں اس وائرس کی ویکسین بنانے کا کام زوروں پر ہے اس کے بیچ امریکہ کے سینئر وائرولوجسٹ نے کرونا کو لے کر چونکانے والے دعوے کیے ہیں دراصل امریکہ کے سینئر وائرولوجسٹ اور کرونا کنٹرول کے لیے بنائی گئی سرکاری کمیٹی میں شامل ڈاکٹر انتنی فاؤچی نے چیتاونی جاری کی ہے اپنی چیتاونی میں فاؤچی نے کہا ہے کہ ویکسین تیار ہونے کے بعد بھی امریکہ میں کورونا کے بچے رہے کی آشنکار رہے گی سینئرن کی ریپورٹ کو مطابق فاؤچی نے کہا کہ امریکہ کے کافی لوگ ایسا کہہ رہی ہیں کہ وہ کورونا ویکسین نہیں لکھوائیں گے جس سے امریکہ میں ہرڈ یومیونٹی حاصل نہیں ہونے کی آشنکار رہے گی فاؤچی کا کہنا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی اس ویکسین کا استعمال کرنا چاہیں گے تو چائل کے دوران کم سے کب سکتر سے کچھتر تیسری تک پرحابی ساویت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک پرحابی ویکسین لگانے کے بعد کسی کمیونٹی کے ساٹھ فیسری لوگ ایمیون ہو جاتے ہیں تو وہاں ہرڈ ایمیونٹی ہو جائے گی اس کی وجہ سے وائرس کی چین ٹوٹ جائے گی اور سنکرمن رک جائے گا آپ تو بتا دیں کہ حال ہی میں ایک سروے میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ کی ایک تہائی لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے تب بھی جب ویکسین سستی ہو اور آسانی سے اپنپ ہو جائے وہیں فاؤچی سے جب سوال کیا گیا کہ اگر 70 سے 75% پرحابی ویکسین آبادی کے دو تہائی لوگوں کو دی جاتی ہے تو کیا ہرڈ ایمیونٹی حاصل ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی سمبھاونا بہت کم ہے بیرو ری پورتو